ہالو دوستان مشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بہت بہتری کیس یہ دیکھئے میں کیا نکالنا ہوں کیوں نکالنا ہوں یہ گائے ہے اور گائے کیوں پرشانتی اور یہ کیا کھا گئی تھی یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے جس کا اگر آپریشن نہ کیا جائے تو اس کی موت نشت ہے ہجاروں گائیوں کی موت ہو جاتی ہے پشو کی موت ہو جاتی ہے ان پشو کی موت ہو جاتی ہے جن پشو کی موت نہیں ہونی چاہیے تھے ان کو مارنے کا جو جمعہ ہے جو کارن ہے جو مارا جاتا ہے جو پشو کی ڈیتھ ہوتی ہے اتنی بری ڈیتھ ہوتی ہے بلے تخلیف ہوتی ہے اس عوستہ میں پشو کی ڈیتھ ہونا ڈیتھ ہونے کا قرار ہے پلاسٹک میٹریل میٹیلک ایر نون میٹیل کی میٹریل جب پشو کھا جاتا ہے نگل جاتا ہے اور وہ رومن کے اندر فکس ہو جاتا ہے اور رومن کو چلنے نہیں دیتا ہے یہ دیکھئے لگ بھگ ڈیڑھ کنٹل کے آس پاس پولیتھن بیگ اس کے اندر سے نکلے ہیں نکال نکال کے پریشوں کو چار گھنٹے میں اس کے پیٹ کو کھالی کیا گیا ہے چونکہ جتنی بھی پولیتھن بیگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے مرج ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور یہ اس طریقے سے نکلتے ہیں ایسے ایسے کئی بندل اس کے پیٹ سے نکالے گئے ہیں اور یہ لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ ڈیڑھ کنٹل کے آس پاس بھی اس کے اندر سے یہ انجسٹرہ نکل سکتا ہے لوگوں سے میرا بشیس انرود ہے کہ جو لوگ پشووں کو کھلے میں چھوڑتے ہیں کھلے میں نہ چھوڑ جائے اگر پشو کو آپ کھلے میں چھوڑتے ہیں تو سڑک کے کنارے روڈ کے کنارے جو پولیتھن لوگ ڈال دیتے ہیں اس کو یہ دیری دیری کھاتے چلے جاتے ہیں اور یہ پیٹ میں بڑھتا چلے جاتا ہے یا وہ لوگ جو لوگ پولیتھن کو خریدتے ہیں پولیتھن کے اندر سامان رکھتے ہیں اور اس سامان کو گھر سے باہر کچھ نہ کچھ سامان اس میں رکھ کر روٹی رکھ کر کچھ سبجی رکھ کر کچھ فل رکھ کر اس کو پھیک دیتے ہیں گائے بھوکی رہتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے گائے بھینس جو بھی گھومنے پھرنے والے پشو ہیں ان میں یہ بیماری بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے تو یہ دیکھئے پوری طریقے سے کتنا انجیسٹر نکلا ہے یہ دیکھئے بہت ساری تھیلی نکلتے ہیں اتنا سارے انجیسٹر نکلا ہے نیچے بھرا پڑا ہے تو یہ اس کیس کا نام ہے اس سرجری کا نام ہے رومین اٹومی یہ سائٹ ہے جس سائٹ سے ہم سرجری کرتے ہیں اور یہ سرجری کرتے کرتے اس کے اندر سے دھیرے دھیرے یہ پولیتھن بیک کو کھیچتے چلے جاتے ہیں نکالتے چلے جاتے ہیں اس کا کیسے پتہ لگاؤں گے کہ اس نے پولیتھن کھا لیا اس کا پتہ لگانے کا ایک مات طریقہ ہے اس طریقے کا نام ہے بلوٹ افارہ جب بلوٹ اور افارہ کسی دوا سے بند نہیں ہوتا ہے اور پیٹ دبتے نہیں ہیں جب پیٹ کو دباؤں گے جب رومن کو اندر کی طرف دباؤں گے تو ایک دم ہارڈ ہوگا امپیکٹ ہوگا بلکل ایسا لگے گا کہ اندر کوئی چیز بھری ہے فیلنگز آئیں گی گوبر جو ہوگا اس کا عد پچہ ہوگا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی پتلا کرے گی کبھی گاڑا کرے گی گوبر اس کا نارمل نہیں ہوگا بلوٹ ہوگی پسو چارہ جب بھی کھائے گا اس میں پیٹ پھول جائے گا تو اس طریقے کا اگر کسی میں سمٹمز آتے ہیں اس کو سرجلی سے بچایا سکتا ہے آج کی تاریخ میں ہی گائے پورا دودھ دے رہی ہے پوری طریقے سوچتے کہیں بھی اس گائے کو کوئی بھی دکت نہیں ہے ایک دم ٹھیک ہے کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس طریقے کا اگر کسی کا پشو ہے جس میں آفارہ بنا ہے تھوڑا اس میں آفارہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کو آپریشن کر کے آپریشن کر آکے اس بحث کو اس گائے کو ٹھیک کیا سکتا ہے اور یہ بہت لوگوں سے میرا انرود ہے کہ جو لوگ ہیں جو لوگ اس پشو کو کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں کھلے میں چھوڑنے کے بعد پشو کو یہ بیماری ہوتی ہے کھلے میں پشو کو نہ چھوڑ جائے اگر کھلے میں چھوڑتے ہیں تو پشو کی موت آپ لگ بھگ نشیت کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آج آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایویر ہو جائے لوگ پولیتھن کو سڑک کی کنارے نہ پھیکیں پولیتھن کو جام بھی پھیکیں گڑے کے اندر اس کو دوا دیں اگر آپ ایسے پھیکتے ہیں تو آپ بھوکت بھوکی ہوتے ہیں آپ دوشی ہوتے ہیں کسی گائے کی مرتیوں کے لیے کسی بھینس کی مرتیوں کے لیے تو پورا ویڈیو بھی ہے میرے چینل پر پڑا ہوا ہے پورا ویڈیو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فالو اپ کیس بھی ہے بہت بہت شکریہ دھنے بات آدھا